نیو یورک ٹائمز کے دفتر میں سب صحافی صبح کی میٹنگ میں مصروف ہیں اچانک باہر ایک صحافی کا فون بجنے کی آواز آئی شروع میں سب نے بجتے ہوئے فون کو اگنور کیا اور میٹنگ جاری رکھی مگر یہ فون متواتر بجتا جا رہا تھا اس لیے بیورو چیف نے مدیحہ نامی صحافی کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا جس پر مدیحہ میٹنگ روم سے باہر آئی اور اپنے ڈیسٹ پر بجتے فون کو اٹھایا جیسے جیسے وہ فون سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا فون بند کر کے وہ بھاگتی ہوئی میٹنگ روم میں واپس گئی اور سب کو اپنی کال کی تفصیل بتائی یہ خبر سنتے ہی بیورو چیف نے فوراً اپنے سارے صحافیوں کو کہا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر فوراً اپنے ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کریں اگلے دو گھنٹے نیو یورک ٹائمز کے سارے انویسٹیگیٹیو جرنلس فون پر بیزی رہے اور پھر بیورو چیف کو بتایا گیا کہ خبر کی تصدیق ہو گئی ہے اس کے فوراً بعد بیورو چیف نے آرڈر دے دیا کہ کل صبح کے اخبار میں یہ خبر شائع کر دی جائے پاکستان کے آٹم بوم کی کہانی میں میں نخیش سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا اس لئے قسم میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ساری دنیا کی طاقتوں کو ہمارے یورینیم پروجیکٹ کی بھنک پڑ گئی تھی اور وہ اس کی مخبری میں مصروف تھی تمام عالمی طاقتوں نے ہر طرح کی مشینری پاکستان بھیجنے پر پابندی لگانا شروع کر دی تھی اس مشکل وقت میں ہم پاکستانیوں نے کیا کیا اس کہانی کی تیروی قسط میں میں آپ کو سال 1989 میں واپس لے کر جاؤں گا اس قسط میں ہم ہمارے نیوکلئر پروگرام پر آئے ایک بڑے خطرے پر بھی بات کریں گے اس قسط کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اور اس کی ڈپلومیٹک ٹیم کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے پچھلی دو اقصاد سے میں عبدالقدیر خان اور ان کے دوست عبدالعزیز خان کے درمیان یہ خطوط امریکہ کی کسٹم ایجنسی نے پکڑ لیا تھے اور ان کا ذکر بار بار کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خطوط ہی ایسے پبلک ذرائع ہیں جن سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ کون سے سال میں پاکستان کا نیوکلئر پروگرام کون سے مرحلے پر تھا کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام سرکاری کاغذات تو قفیہ ہی ہیں 1989 میں ہی عبدالقدیر خان کو اپنے دوست عزیز خان کا ایک خط موصول ہوا تھا اس خط میں عزیز خان نے لکھا کہ کنیڈین تمام اخبارات آج کل صرف پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کی ہی باتیں کر رہے ہیں مزاگ میں عزیز خان نے یہ بھی لکھا کہ کچھ بعید نہیں کہ کسی دن امریکی جریدے پلے بوائے میں بھی عبدالقدیر خان پر کوئی کولم شائع نہ ہو جائے اس خط کے آخر میں عزیز نے یہ بھی دعا دی کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی مکھن فیکٹری جلد از جلد کام کرنا شروع کر دے ان کو خدشہ تھا کہ جس طرح پوری دنیا اس وقت پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکھن فیکٹری بند ہی کر دی جائے دوسری طرف جرمن ڈاکیومنٹری کے بعد عبدالقدیر خان کے سب برطانوی اور امریکی سپلائرز نے اپنے سپلائر کے معاہدے توڑنا شروع کر دیئے تھے امریکہ نے بھی دوبارہ سے ہمارے پیارے ملک پاکستان پر سینکشنز یعنی پابندیاں لگا دی تھی عبدالقدیر خان کے مطابق یہ وقت بہت حساس تھا کیونکہ ابھی پاکستان کو اپنی مکھن کی فیکٹری یعنی کہوٹا پلانٹ چلانے کے لیے کم از کم چھ مہینے اور چاہیے تھے امریکہ کی ان پابندیوں یعنی سینکشنز اور پارٹس کے سب آرڈر رک جانے کے بعد عالمی طاقتوں نے تھوڑا اتمنان کا سانس لیا انہیں یقین تھا کہ اگر پاکستان یورینیم پروجیکٹ پر کام کر بھی رہا تھا تو اب ان پابندیوں کی وجہ سے یہ سب کام رک جائے گا لیکن ان کو پاکستان کے پلان بی کے بارے میں نہیں پتا تھا پاکستان کو شروع سے ہی ڈر تھا کہ جس تیزی سے کہوٹا میں کام ہو رہا ہے کسی بھی وقت اس کی معلومات لیک ہو سکتی ہیں پاکستان کو اندازہ تھا کہ یہ ہوتے ہی پاکستان کی سپلائے چین بھی ختم ہو سکتی ہے اسی لیے پاکستانی سائنس دانوں نے پروجیکٹ 706 کے شروع میں ہی سنٹری فیوج پلانٹ کے ساتھ ساتھ مشین ٹول کی فیکٹری بھی بنا لی تھی اس مشین ٹول فیکٹری کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ایک ساتھ میں بھی بتایا ہے کہوٹا کے لیے بنائی گئی یہ مشین ٹول فیکٹری اس قدر جدید تھی کہ سنٹری فیوج کے خریدے ہوئے پارٹ کھول کر ان کی نکل بنا سکتی تھی اور یہ سب پارٹ بنانے کے لیے جو دھاتیں درکار تھیں وہ پاکستان کا دوست ملک چائنہ آہستہ آہستہ پاکستان کو سپلائے کر رہا تھا ابھی تک پاکستان کے ایٹم بوم کی جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں زیادہ تر کام پاکستانی ریاست PAEC اور KRL کے کہنے پر کر رہی تھی مگر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے دنیا میں امریکی طاقت کا توازن ہل گیا وہ دور آیا جب پاکستان کے جہوری پروگرام کو جاری رکھنے میں پاکستان کی حکومت کی خارجہ پالیسی نے بہت اہم کردار ادا کیا اس دور میں جو بھی شخصیات پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کام کر رہی تھی ان کو جتنا بھی صراحہ جائے کم ہے ہوا کچھ ایسا کہ 1989 میں ایران میں انقلاب آ گیا ایران میں آیت اللہ خمینی طاقت میں آ گیا تھا اور یہ نئی ایرانی حکومت امریکہ کے سخت خلاف تھی یاد دلاتا جاؤں کہ اس انقلاب سے پہلے اس خطے میں ایران امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا اور ایران کے اس انقلاب کے بعد امریکہ کا اثر و رسوخ جنوبی ایشیا سے تقریباً ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا دوسری طرف رشیہ خریجی ریاستوں کے ساتھ دوستی بڑھاتا جا رہا تھا امریکہ کو اب ضرورت تھی ایک نئے اتحادی کی اور اس وقت امریکہ کو جنوبی ایشیا میں صرف پاکستان ہی نظر آیا جس کو فوراً اتحادی بنا کر خطے میں روس کے خلاف طاقت کا توازن دوبارہ سے برابر کیا جا سکتا تھا مجھے اندازہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں دیئے گئے حقائق کچھ لوگوں کے لیے ناغوار ہیں اور اس کا اندازہ ان ویڈیوز کے نیچے تھمز ڈاؤن دیکھ کر ہو رہا ہے اس لیے میں امید کروں گا کہ آپ تمام صاحب شعور دوست اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور دوبار دیجئے آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ خیر پاکستان کو اپنا اتحادی بنانے سے پہلے پریزیڈنٹ کاٹر نے دوبارہ سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پر معلومات جمع کرنے کی ٹھانی اور اپنے ریٹائرڈ نیوکلئر ڈیپلومیٹ جرارڈ سمیت کو یہ کام سومپ دیا جرار نے ریسرچ کا یہ کام اپنے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عالی افسر روبرٹ گلوچی کو تھما دیا روبرٹ گلوچی نے اس کام کے لیے سی آئی اے کو متحرک کیا اور پوری دنیا سے پاکستان کی خریدی ہوئی چیزوں کی لسٹ بھی بنانا شروع کر دی گلوچی کی اس موضوع پر لکھی گئی پہلی ریپورٹ بہت بڑی تھی اور اس ریپورٹ نے امریکی انتظامیہ کو ہلا کے رکھ دیا اس ریپورٹ میں لکھا تھا کہ امریکہ کو جلد ہی کچھ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی خریداریوں سے پتا چل رہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف یورینیم سنٹریفیوز ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے بلکہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال بھی کرنا شروع کر دیا ہے گلوچی کی اس ریپورٹ میں سنٹریفیوز ٹیکنالوجی اور یورپ میں پاکستان کی خریداری کے نیٹورک کی ساری معلومات موجود تھی جرارڈ سمیت کے لیے یہ ریپورٹ اس قدر حیران کن تھی کہ اس ریپورٹ کو پڑھتے ہی وہ فوراں ویانہ کے رستے پاکستان پہنچے اور امریکی امبیسی سے گاڑی لے کر کہوٹا کی طرف نکل پڑے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان ایسا کچھ بنا سکتا ہے اور اسی لیے وہ خود اپنی آنکھوں سے کہوٹا کی بلڈنگ دیکھنے کے لیے نکل پڑے تھے مگر رستے میں ہی انہیں پاکستانی سیکیورٹی حکام نے روک کر واپس موڑ دیا لیکن واپسی کے رستے پر گلوچی پھر بھی دور سے کہوٹا پلانٹ کی دیواروں کی تصویریں اور ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ تصاویر صدر کارٹر کو بھی دکھائی گئی اور ساتھ ہی پاکستان کے نیٹورک کی خریداری اور خریدے ہوئے پارٹس کے آرڈر کی لسٹ بھی انہیں دکھائی گئی مگر ابھی امریکہ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ دو ہفتے بعد ہی پاکستان دوبارہ دنیا کے اخباروں کے پہلے صفوں کی زینت بن گیا یہ جون 1989 کا واقعہ ہے خبر کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں دو فرنس ڈپلومیٹس کہوٹا پلانٹ کے قریب پکڑے گئے پکڑے جانے کے بعد ان دونوں نے چلاکی سے بہانہ بنایا کہ ہم ڈپلومیٹس ہیں اور ہم رستہ بھول گئے تھے مگر اس کے باوجود پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو مار مار کر ہسپٹل پہنچا دیا تھا فرانس کے امبیسی کے کچھ اور افسران بھی کہوٹا جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کو بھی بندوقیں دکھا کر واپس موڑ دیا گیا اس واقعے کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی جنرل زیا نے بھی فرانسیسی گورمنٹ کو پیغام بجوایا کہ اگر اب کے بعد کوئی بھی فرانسیسی کہوٹا پلانٹ کے قریب دیکھا گیا تو اس کی ذمہ داری پاکستانی حکومت نہیں لے گی جنرل زیا اسی مہینے فرانس کے دورے پر جانے والے تھے لیکن ان کی اس دھمکی کے غصے میں فرانس نے جنرل زیا کو فرانس میں قدم رکھنے سے روک دیا اس دور میں ان فرانسیسی ڈپلومیٹس کے علاوہ بہت سے اور غیر ملکی افسر بھی عبدالقدیر خان اور کہوٹا پلانٹ کی مخبری کرنے کی کوشش میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھ پٹے تھے